چمکتار، تھوڑی نمکین، یکسہ دکھتی اور انتہائی مزدار سٹرجن مچھلیوں کے اس فارم پر بننے والی کالی کاویار ملک بھر میں مقبول ہے کاویار مچھلی کے انڈوں سے تیار کی جانے باری خاص دش ہے یہاں ریاست آئیڈاہو میں سنیک ریور ویلی میں لیو رے نے سال 1988 میں اپنے سٹرجن فارم کی اتدا کی تھی پہلے سال آپ زیادہ سے زیادہ ایک پاؤنڈ کمائیں گے دوسرے سال آپ چار یا پارچ ماؤنڈ کی امید کر سکتے ہیں پاوجود اس کے کہ سٹرجن مچھلیوں کا فارم منافع بخش کاروبار ہے اس سے منافع کے حصول کے لیے طبیل انتظار کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے کاویار کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کاویار پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کو دس سال انتظار کرنا پڑے گا لیو رے کو مچھلیوں کے فارم کا کاروبار کرتے پچاس سال ہو چکے ہیں انہوں نے 1968 میں کیلیفورنیا میں کیٹ فش فارم شروع کیا تھا اور پھر آئی ڈاہوں میں جا بسے وہ کہتے ہیں یہاں کا پانی زیادہ صاف ہے اور مچھلیوں کی فارمنگ کے لیے حالات بہترین ہیں ہمارے پاس یہاں نیچے ایک چار سو پاؤنڈ وزنی مچھلی ہے یہ والی شاید ایک سو بیس پاؤنڈ ہے اس وزن کی مچھلی سے تقریباً ڈیڑھ پاؤنڈ مچھلی کے انڈے جسے رو کہتے ہیں نکالے جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ رو نکالے جائے فارمز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا انڈے پوری نشنوما پا چکے ہیں اس کے لیے مچھلی کا الٹرا ساؤنڈ یا بائی اپسی کی جاتی ہے اگر یہ امتحان کامیاب ہو جائے تو سٹیوجن کو کٹ کر اس سے رو یا انڈے کی تھیلیاں نکالے جاتی ہیں مچھلی خدرت کی طور پر ایسا کرتی ہے مچھلی کا جسم بلکل اسی طرح ہارمون بناتا ہے جیسے خواتین کا جسم بچے کی پیدایت سے پہلے ہارمون بناتا ہے اس مرحلے پر مچھلی انڈے دیتی ہے لیکن اس مرحلے کیلئے مچھلی کو تیار کرنے کیلئے پہلے آپ کو مچھلی کو ہارمون دینے ہوتے ہیں تاکہ مچھلی انڈے دے سکے لیکن امریکہ میں اس کی قانونی اجازت نہیں ہے رو کو مچھلی کے جسم سے نکالنے کے بعد چھلنی سے گزارا جاتا ہے آپ اسے یہاں رکھیں گے اس پلیٹ کے اوپر جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے یہ پلیٹ جس میں چھید کیے گئے ہیں انڈے یہاں ٹھہر جاتے ہیں جبکہ پانی اور دیگر مواد چھلنی سے گزر جاتا ہے اور اس برتن کے نیچے برف رکھی ہے برف ضروری ہے جتنی رو ٹھنڈی ہوگی اتنی ہی بہتر ہوگی جب ضروری مقتار جمع ہو جاتی ہے تو ملازمین اسے پانی سے دھو کر ساف کرتے ہیں نمک ملائی جاتا ہے اور اس مرحلے پر کاویار کھانے کے قابل ہوتی ہے یہ غالباً ایک سے ڈیڑھ پاؤنڈ وزنی ہوگا ہم اسے ایک ڈالر فی گرام پیچتے ہیں اور آخری مرحلے پر کاویار کو سٹیل کے ڈبوں اور شیشے کے جار میں پیک کیا جاتا ہے اور برف والے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے جب تک کہ یہ امریکہ بھر میں ہوتلوں اور مارکٹ میں بکنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا ایڈاہو سے ایلیسیا باکالیٹس کی رپورٹس کے ساتھ امان اظہر ووائس آف امریکہ